کے نقش قدم پر کہتے ہیں حکیم الامت نے کہا تھا حضرت تھانویر عمدالعالی نے سو برس سے زیادہ ہو گئے میرٹ کے جلسے میں کہا تھا کہ تم اگر یہ بوجھ سمجھتے ہو کہ مدرسوں کو مسجدوں کو چندہ دینا پڑتا ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے تو ٹھیک ہے دینا چھوڑ دو ہماری تنخواہیں بند کر دو ہم میں سے کوئی آتے کی دکان کھول لے گا کوئی چاول کی دکان کھول لے گا کوئی اور تجارت شروع کر دے گا ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پچاس سال کے بعد تمہارے بچے یہودی ہوں گے ہندو ہوں گے عیسائی ہوں گے یہ حکیم الامت نے کہا تھا اور آج ان کے غلام یوں کہتے ہیں کہ پچاس سال کا مسئلہ نہیں ہے اگلے ہی سال ہو جائیں گے یہ سمالے بیٹھے ہیں ہمارے ایمانوں کو یہ ہمارے فضلہ یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے آنے والے یہ نوجوان یہ آپ کی رعایت کرتے ہیں یہ آپ کو عزت دیتے ہیں یہ آپ کو بڑا مان لیتے ہیں یہ آپ کو ذمہ دار مان لیتے ہیں تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے یہ تو ہم نے ہمارے بڑوں نے تیار کر کے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے لشکر تیار کیے ہیں کوئی بزب ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا یہ ہم چراغ بھیجتے ہیں تمہارے درمیان روشنی کرنے کے لیے ان کے قدر کرو سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر امام اگر قرآن قریب کی تفسیر کرتا ہے میں سوال کر رہا ہوں اگر کسی کی ہمت ہو تو جواب دے اور فتوہ دے مجھے مسجد میں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے امام اور کوئی مسلمان اس امام کو تفسیر کرنے سے روکتا ہے کسی بھی عنوان سے روکتا ہے تو وہ بتاؤ قرآن کی توہین کر رہا ہے یا نہیں اور کس کو کہتے ہیں توہین دوسرے مذہب کا آدمی اس درجے توہین نہیں کر سکتا جتنی تم کرتے ہو مسلمانوں کو میں کہتا ہوں میں اس مسجد والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں تمام مسلمان سامنے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کیا مسجدوں میں یہ ہو نہیں رہا ہے میں علماء سے کہتا ہوں ہر مسجد میں اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرو اس امت کے ایمان کو سنبھالو اللہ کا پیغام پہنچا کرو کیا یہ ہوتا نہیں ہے کہ مسجد میں ایمان صاحب قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی ایسا کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں خطرناک بات ہے کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے سب توبہ کر لیں اس امت کے حالات یوں ہی نہیں بگڑے پڑے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے حالات کو خراب کیا ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ بات کہ جیسے خراب ہمارے معاملات ہیں اتنے خراب حالات نہیں ہیں اللہ نے کرم کر رکھا ہے اللہ نے رحمت فرما رکھئے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں عذابوں سے بچا رکھا ہے ورنہ ہم نے عذابوں کو دعوت دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید سالوں کے بعد میں نے کسی مجمع میں اس لحجے میں بات کی ہوگی میں نے چھوڑ دیا ہے اس انداز سے بات کرنا لیکن شاید کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے حالات بہت خرابی کی طرح جا رہے ہیں ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہماری قفلت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی بچوں کی بات ابھی مولانا توحیر صاحب بیان میں کر رہے تھے بچوں کی تربیت وغیرہ کے بارے میں آپ ذرا بتائیں وہ جو بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں راز تو نہیں ہے کوئی پتا ہے نا آپ کو کہ بچوں کے ایمان جا رہے ہیں کوئی الزام تو نہیں لگا رہے ہم کسی پر ہمارے پاس تفصیلی خبریں موجود ہیں دلی کی موجود ہیں یا پرانی دلی کے بہت سارے میرے احباب آئے ہیں ان سے پوچھ لو ان کے پرانی دلی کے علاقوں میں کتنی لڑکیاں غیرہ کیاں چلی گئی ہیں دلی کی سرحد سے قدم نکالو میواد کے علاقے کی طرف چلو گڑگاؤں میں جاؤ ہزاروں ہزار ایک ایک سال میں ہزار ہزار لڑکیاں غیرہ کیاں جا رہی ہیں اور یوپی والے خیر منائیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے پندرہ دن پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے چالیس پچاس ہزار کی آبادی کا وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک سال میں پچاس لڑکیاں گئی ہیں غیروں کے یہاں کیا ہو رہا ہے آخر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ہو رہا ہے یہ ہماری غفلت کا کی سزا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جن بچوں کے کانٹا چوبنا ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ بچے ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں وہ باباپ زندہ کیسے رہتے ہیں وہ باباپ ان باباپ کو نیند کیسے آتی ہے اور پھر دوسرے باباپ ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے غفلت کا یہ عالم ہے کچھ پتہ نہیں ہے اولاد کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہے میں جگہ جگہ پوچھتا پھرتا ہوں عشاء کے بعد جب کہیں بات ہوتی ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں دوسرے موڈ میں بات ہوتی ہے پوچھتا ہوں لوگوں سے آپ بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں آپ دیندار ہیں آپ نیک ہیں مجھے ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ میں سے جس کے گھر میں بھی پندرہ سال سے پچیس سال تک کا کوئی بیٹا ہے